کشمیر جس کو کشمیری زبان میں پرور بھی کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ اس کشمیر میں بڑے بڑے صوفی بزرگوں نے جنم لیا ہے لیکن آج کشمیر کے اس علا قدر نام کو ایک شیطان صفت باپ نے داگ دیا ہے ہم بات کر رہے ہیں کنزر ماغم کی جہاں پر انسانیت کو شرم سار کرنے والی کہانی سامنے آ گئی یہ کہانی دیکھنے اور سننے کے بعد دل زارزار روتا ہے اور یہ سوال کرتا ہے کہ آخر یہ ہمارے سماج اور ماحول کو کیا ہو گیا ہے آج کی یہ کہانی ایک بیٹی اور باپ کے رشتے کو رسوا کرنے والی کہانی ہے مبینہ طور پر کنزر ماغم میں عبدال مجید بٹ نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ اسمت دری کی ہے پولیس ریپورٹس کے مطابق پولیس سٹیشن کنزر نے لکھت میں ایک شکایت موصول کی جس میں باپ پر اپنی ہی بیٹی کی عزت تارتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے موسیقی موسیقی پولیس سٹیشن کنزر نے اس معاملے میں ایف آئی آر نمبر ون ون سیون ابلیگ ٹو زیرو ون ایٹ انڈر سیکشن تھری سیون سکس آر پی سی کے تحت کیس کو درج کر کے اس درندہ صفت انسان کو تو سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یوں ہی ہمارے سماج میں ایسے درندہ صفت انسان نمودار ہوں گے تو بیٹیوں کو تو باپ کے رشتے سے بھروسہ ہی اٹھ جائے گا مجید بٹ نے تو باپ اور بیٹی کے رشتے کا قتل تو کیا ہے لیکن ہماری یہ اپیل ہے قانون سے کہ اس شیطان اور درندہ صفت انسان کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی ایسا درندہ صفت انسان ایسی وحشیانہ حرکت کرنے سے پہلے سو بار سوچ لے آج یہاں ایک بہت دل دہرنے والا واقع ہے کہ ہم پہ پلیس سٹیشن کنزر میں پیش آیا جس میں ایک والد نے اپنے بیٹی کی ساتھ بلدکار کیا اور ایک رپورٹ ہم نے پلیس سٹیشن کنزر میں درج کر رہی بیٹی کے روز سے لڑکی کو تین مہینی کا فیٹس پیٹ ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے لڑکی کا جیرشل جو جیج کے سامنے ہم نے اس کا سٹیٹمنٹ بھی کلمت کر آیا اور یہ واقعی طور پر لڑکی کے ساتھ رپ ہوا ہے اور اس میں ہم دی این اے ٹیسٹ اور جو بھی انویسٹیکیشن کی جو ضرورت ہیں وہ ہم بتائیں موسیقی